دوستو ایک باف اسے آپ کا سواگت ہے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست سگن ستھانت آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تاج مہل کے کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں جن کے بارے میں سائدی آپ کو پتا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی سکول میں تاج مہل کے بارے میں تو جرور پڑھا ہوگا اگر آپ نے تاج مہل کے بارے میں نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں تاج مہل کے اوپر والی ووڈ میں بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہے جن میں سے کچھ فلمیں تو آپ نے جرور دیکھی ہوگی تاج مہل کو دنیا کے ساتھ ونڈرز میں سے ایک میں گنا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج مہل کے بارے میں ابھی بھی کچھ ایسے تتھیں ہیں جو انسنے ہیں تاج مہل کا اتھیاس واسطوں میں اس سے کہیں ادھیک آ کر سکھ ہے جو ہم سبھی ورسوں سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں تاج مہل کو 1632 سے لے کر کے 1653 کے آس پاس بنایا گیا تھا جسے اب ہم ایک پریم کا پردیک کے روپ میں پہچانتے ہیں اسے بنانے کے لیے سہا جہاں نے 32 ملین روپے کھرچ کیے تھے جرہ سوچئے ورطمان سمی میں اس کی قیمت کیا ہوگی دیکھا جائے تو اس کی قیمت ورطمان سمی میں ایک بلین روپے کے آس پاس ہوتی ہے جو بھارتی روپیوں میں سو کرو ہوتے ہیں تاج مہل کو بنانے کے لیے سنگ مہنبر کے 28 پرکار کے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں طبط، چین، سری لنکا اور بھارت کے کچھ حصوں سے لائیا گیا تھا تاج مہل کے چار پیلر یا مینار کو تھوڑا باہر کی طرف چھکا ہوا بنایا گیا ہے تاکہ بھوکم جیسی پرکٹک اپدا کے کارن اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو تاج مہل کی واسطوکلا، واسطوں میں پرارمبک مغل ڈیزائنوں کا وستار اور چترن کرتی ہے جو بھارتی فارسی اور اسلامی ڈیزائن پرمپرا کا ایک سیوجن ہے تاج مہل کے واسطوکار کے روپ میں استاد احمد لاہوری جو ایرانی فارسی تھے انہیں جانا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آگرہ کو تاج مہل کا واسطوی کستل نہیں مانا جاتا ہے آپ کو سن کر تھوڑا آشریہ لگے گا لیکن یہ سچ ہے پہلے تاج مہل کو بھرہنپور مدھے پردیس میں بنایا جانا تھا جہاں ممتاج کی پرسو کے دوران موت ہو گئی تھی لیکن بھرہنپور پر سنگمرمر کے پتروں کو لانا تھوڑا کٹھن تھا اسی لیے اسے آگرہ میں بنوایا گیا اسلامی پرمپرا کے انسار قبروں کو سجایا نہیں جاتا ہے ساید یہی کارن ہے کہ سا جہاں اور ان کی پتنی ممتاج کو تاج مہل کے بھیدری کچھ کے نیچے ایک سادے تہکانے میں دفنایا گیا تھا تاج مہل کو بنوانے کے لیے بیس ہزار سے بھی جادہ مزدوروں کو لگایا گیا تھا آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کی تاج مہل پرکاس کی ماترہ کے انسار اپنا رنگ بھی بدلتی ہے صبح تاج مہل گلابی سام کو دودیا سفید اور چاندنی رات میں سنہیرہ دکھائی دیتا ہے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کی ہر سال تاج مہل کے اس سوندریوں کو دیکھنے کے لیے چالیس سے پچاس لاکھ لوگ آتے ہیں تو یہ تھے کچھ ایسے امیزن فیکٹس جو تاج مہل کو بھارت کے ساندار سمارکو میں سے ایک بناتا ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیں ایسے ہی اور ویو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کرنا منت بھولیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ